کبیر کہتے ہیں منشع کے پاس میں عربوں خربوں دھن ہو جائے دھنوان ہونا گناہ نہیں نردھن ہونا کوئی بہدری کا کام بھی نہیں دھنوان بھی بنو کرشن بھگوان کتنے دھنوان تھے سونے کی دوارکہ میں رہتے تھے کتنے لوگ دھنوانوں کی نندہ کرتے رہتے جس کو دھنوان دیکھتے کہتے لوٹ لوٹ کے سب گھر بنایا ہے تو تم کیوں چک گئے تم بھی ان کو لوٹ لو بنا لو جا کر لوٹ لوٹ کے گھر نہیں بنتا ہے محنت سے بھی گھر بنتا ہے قسمت سے بھی گھر بنتا ہے کسی کو دیکھ کر عیرشہ نہ کرو دھنوان کی نندہ کرنے والا ہمیشہ نردھن رہتا ہے بدوان کی نندہ کرنے والا ہمیشہ بدھو رہتا ہے مہان کی نندہ کرنے والا ادھم کرموں میں لگا رہتا ہے اور یاد رکھنا یہ سسوی پورش کی نندہ کرنے والا آپیش کے گڑھے میں گرتا ہے نندہ کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے نندہ کرنے سے آپ کا ٹائم آپ کی بانی کی برجہ آپ کی بدھی سب دوسرے کی پرپنچ میں خرج ہوتی رہتی ہے دوسرے کے پرپنچ سے کیا لینہ دینا ہے پرپنچ کو سننا بھی اپنا سمیں خراب کرنا ہے اور پرپنچ کی چرچہ کرنا بھی اپنی بانی کی برجہ کو بیرتکوانا پرپنچ سنو بھی مت کتنے لوگ اتنی پرپنچی ہوتے ہیں جہاں بیٹھیں گے دوسروں کی باتیں کرتے رہیں گے پوچھتے رہیں گے ان کے گھر میں ایک بھینس تھی بچہ دیا کی نہیں دیا پھر بات کریں گے ان کی لڑکی کا بیوا وہاں سے ہوا تھا اس کے سسرال میں کھٹر پٹر چل رہی ہے اپنی لڑکی دیکھو اپنی بھینس دیکھو دوسرے لپڑم کیوں فسے ہو لیکن لوگوں کا اچھا یہ ہوتا ہے دوسروں کا نقصان ہو دوسروں کا سب بگڑے کام تو ہم چرچہ کر کر کے آنند لیں دوسروں کی اچھی باتیں تو کرنا نہیں ہے پھل تو باتیں کرتے رہنا ہے پرپنچ سے اپنے آپ کو بچاؤ سمیں امولی خراب مت کرو ہل مل کر رہنا میشی کھو دھنیواد دو ان کو جو دھنوان ہیں دھنیواد دو ان کو جو گیانی ہیں اور دھنے کہو ان کو جو مہان ہیں اور دھنیواد دو ان کو جنہوں نے یس پرابت کیا ہے یاد رکھنا تم بھی ایک دن یسس بھی بنو گے مہان بنو گے ان کی نندہ کرنے سے نیچے گیرو گے عرشہ کبھی مت کرنا عرشہ کرنے سے خود کی پرشنت آکھ ہو جاتی ہے عرشہ کی آگ کی جلن میں تمہاری خوشیاں جل کر راکھ ہو جاتی ہے عرشہ کرنے سے آئیو کم ہو جاتی ہے نبے ورس جینا ہے تو ستر ورس ہی جیو گے جلن کرنے سے عمر جل کر راکھ ہو جاتی ہے عرشہ بھی مت کرو ادار بنو دانی بنو سیوہ بھاوی بنو سونچ لیا کرو بیچار لیا کرو تمہاری کمائی میں چوہے بھی کھا رہے ہیں چڑیاں کھا رہی ہیں جانور کھا رہے ہیں چور کھا رہے ہیں تمہاری کمائی میں نہ جانے کون کون گنڈے لفنگے بھی کھا رہے ہیں تو تمہاری کمائی میں اگر شنط بھی دو روٹی کھا لے تو تمہارا کمانہ سارت تھا اس لئے گاؤں میں سماغم ہو رہا ہو دو پانچ ہزار نکال کر سہیوگ میں دے دو سمیں نکال کر دو چار دن ساتھ میں گھوم لو ابھی ایک سجن مجھ سے کہہ رہے تھے چھتیس گھڑ میں یہ میرے گاؤں کا آدمی ایسا ہے شاندار آدمی ایماندار آدمی یہ کچھ دے نہ دے پانچ دن ہمارے ساتھ گھوم لے تو بھی ایک لاکھ چند آ جائے گا اس کے شکل کو دیکھ کر سبا جائے گا تو میں نے کہا لے جاؤ اس کی شکل دکھوا تو بولا تین دن گھوما ہے سترہ جار آ گیا تین دن کیول کھڑا ہو گیا مارکٹ میں اپنی پربھاو سے بھی ستسنگ میں شہیوک کرو کوئی جروری نہیں کہ آپ کی پاس نگت قیس ہو نگت قیس نہیں ہے آپ کا پربھاو بھی قیس سے کم نہیں پربھاو کا پریوک کر دیجئے اور ستسنگ میں دان دیجئے آج ہندو دھرم کے انترکت برمچری آسرم گریست آسرم بانپرست آسرم سنیاس آسرم یہ چار آسرم کتنا سوہگ ہے اس ہندو دھرم میں میرا جنم ہوا اور سناتن دھرم کی رچہ کے لیے ہندو دھرم کی سرچہ کے لیے بھارتی سنسکرتی کی رچہ کرنے کے لیے مجھے شنط بننے کا موقع ملا پورا جیون دانے گاؤں گاؤں میں جا کر شہر شہر میں جا کر بڑے بڑے شما گم کر کے لوگوں کے اندر سویا ہوا دھرم جگانا بگل بجانا یہ میرا کام ہے مجھے آرام نہیں کرنا ہے مشرام نہیں لینا ہے محنت کرنا ہے انتہ میں تو چاہوں بہت آرام بھی کر سکتا ہوں کیونکہ میرے سامنے کوئی لفڑا نہیں ہے کھوب آرام ہو سکتی لیکن زیادہ آرام کرنے والے لوگ بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں ان کو آرام بھی گھر میں نہیں ملتی پھر ہسپٹل میں ملتی زیادہ سونے والوں کی بدھی بھی سو جاتی ہے اور زیادہ کھانے والوں کو بہت بیماریوں کو جھلنا پڑتا ہے اور زیادہ بیٹھے رہنے والے لوگ آرام کرنے والے لوگ ٹینسن کے شکار ہوتے ہیں بدصورت ہو جاتے ہیں سندر نہیں رہتے ہیں بندر ہو جاتے ہیں اس لئے آرام مت کرو زیادہ اور تھکان کے بعد بشرام کا ٹیسٹ آتا ہے بھوک کے بعد بھوجن کا ٹیسٹ آتا ہے اور نیند لگنے کے بعد بیستر کا آنند آتا ہے اس لئے میں نویدن کروں گا کہ کھوب کام کرو کھوب محنت کرو اچھا مکان بناو اچھی گاڑی لاؤ ایرشا کرنے والوں سے مت گھاب رہو جب گاڑی لاؤ پہلے انہی کو بٹھاؤ پہلا لڈو ایرشا لو کو کھلاؤ کہ لے لو کھالو اور کہو کہ آپ کی کرپا سے گاڑی آئی ہے تو ایرشا لو کہے گا دھنے ہو ٹھیک ہے پھر اسے یہ بھی کہہ دو جرورت پڑے تو آپ کے لئے پھری گاڑی ہے کہیں جانا ہو ہفتے میں ایک دن گاؤں کی شیوہ کے لئے اور شیوہ کرنا بھی جائیے سوارت کے لئے مت جیو گاؤں والوں کا ہیت بھی دیکھو ابھی ایک سجن مجھے ملے کہہ رہے تھے کچھ لوگ مجھ سے جلن بہت کرتے ہیں تو ہم نے کہا ان کا پرسنٹیج نہیں نکالا ہوگا اپنے اولے دیتا تو کسی کو نہیں پورا اپنی جیب بھرک رکھتا ہوں میں نے کہا جیب میں آگ لگا دیں گے لوگ دے دھو ان کو بانٹو کچھ ایرشا کیوں بڑھتی ہے کیونکہ آپ کے بھیتر خود پریم کی کمی ہے آپ پریم کو بڑھاؤ دوسروں کا خیال کرو اگر اتنی شامرت ہے تو دوسروں کو خوب مدد کرو ایرشا کا نام و نشان مٹ جائے گا سب تمہارا جھنڈا ہوں چلے کرلے چل دیں گے سب ایرشا تو تب ہوتی ہے جب تم لڈو کھاتے ہو دوسروں کو کھچڑی بھی نہیں ملتی ہے تو وہ سوچتے تمہارا لڈو بھی بگاڑ دوں گی میں اگر ان کو بھی ایک لڈو دے دو تو کہتے ہیں آپ کا لڈو برقرار رہے تاکہ مجھے بھی لڈو ملتا رہے اس لئے ان کا بھی خیال رکھو اور گرام باشیوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے ابھی ایک سجن مجھے ملے کہہ رہے تھے اپنے گاؤں کو گودھ لے لیو تم نے کہا کیا عارت ہوا بولے عارت یہ ہے اسی گاؤں میں میرا جنم ہوا تھا آزمی بہت بڑا آدمی ہو گیا لیکن گاؤں کو بھولا نہیں گاؤں کو گودھ لیا تم نے کہا گودھ میں کیا کیا ہے بولے گاؤں میں جو جرورت ہے سب کو کسی کے کنیا کا بیوہ ہو دس ہزار سے لے کر پچاس ہزار تک میں دے دیتا ہوں کسی کی مرتو ہو پورا سمگری میں دیتا ہوں کوئی کی بیماری ہو دو چار گاڑی ہم پھری رکھتے ہیں لے جاؤں کسی کو جانا ہے کہیں مول دیا ہوں قرائے گاڑی مت کرنا یہ گاڑی لے جاؤں ڈیجل میرا گاڑی میری ڈرائیبر میرا بس کھالی تم بیٹھ کر جاؤں لوگ اتنے خوش رہتے ہیں گردیو نہ جانے کیا ہے جب سے گاؤں کی شیوہ کیا ہوں تین فیکٹری اور لگ گئی بڑھتا ہی جا رہا ہے مٹی چھوٹا ہوں سونا بنتا ہے سونا چھوٹا ہوں ہیرہ چمکتا ہے گجب ہو رہا ہے سب کے ہاتھوں میں کھیل بھی نہیں ہوتا ہے کئی لوگوں کے ہاتھوں میں چمتکار ہوتا ہے کسی کاری کو پکڑ لیتے ہیں سب انتی شروع ہو جاتی ہے کچھ لوگ انتی ہونے والا کاری پکڑتے ہیں وہ بھی سب پتن ہو جاتا ہے تو یہاں آپ کے ہاتھوں میں کلا ہے گاؤں کو بھی یوگدان کرو شادو سنتوں کو بھی یوگدان کرو